بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم بٹا تھرڈے اسلامیت الیکٹیب میں ہم ڈسکس کر رہے تھے قرآن پاک کے ماخص اس میں اقوال تابعین کے حوالے سے دو لیکچر ہمارے ہوئے ہیں تیسرا آج ہم جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ تابعین کے حوالے سے تفسیر کے حجت یا دلیل ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس میں دو ارہا ہمارے سامنے آتی ہیں یعنی ایک گروہ ایسا ہے جو اس تفسیر کو ان اقوال کو جو تابعین کے اقوال ہیں اس کو دلیل مانتے ہیں حجت کا بار جب بھی آپ پڑھو گے بار بار تو حجت جو ہے یہ دلیل کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں دوسرا جو ہیں وہ جو گروہ ہے ان کا پرٹ ایو یہ ہے کہ ان کے اقوال جو ہیں وہ ہمارے لئے حجت ہیں تو جو گروہ اول ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا اوبجیکشن کرتے ہیں وہ اپنے کیا دلائل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تابعین یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پراہ راست استفادہ نہیں کیا دوسرا اس معاملے میں وہ کسی خاص فضیلت کے حامل نہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو وہ سر آنکھوں پر اور جو صحابہ سے منقول ہو ان میں سے ہم اپنی پسند کے قول پر عمل کریں گے اور جہاں تک تابعین کے قوال کا تعلق ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا گروہ ہے ان کے کیا دلائل ہیں وہ کہتے ہیں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کا تعلق ہے یہ واقعہ اس سے محروم رہی ہیں لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتغان سے استفادے میں ان میں کوئی شریک نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی اور فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس سے ملحقہ زمانہ پھر اس سے وعد والا زمانہ محدثین نے عموماً دوسرے اور تیسرے دور کو تابعین کے اتحاد مخصوص کیا ہے تو جہاں تک دوسرے اتراز کا تعلق ہے ان کی فضیلت مذکورہ حدیث سے ہی ثابت ہے تو اس کے علاوہ خود صحابہ اکرام نے ان کی فضیلت کی گواہی دی ہے حضرت انس بن مالک حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں دینی مسائل حسن بسری سے پوچھا کیجئے انہیں وہ مسائل یاد ہیں اور ہم بھول گئے اسی طرح امام ابو حاتم رازی تابعین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں تابعین عظام جو ہیں یہ صحابہ اکرام کے جانشین ٹھہرے اللہ تعالیٰ نے انہیں اکامت دین کے لئے چن لیا انہیں حدود فرائز اور عوامر و نواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنن و اثار یعنی جو صحابہ اکرام کے اقوال اور ان کی باتیں ہیں ان کی حفاظت کے لئے خاص کر لیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنن و اثار اور احکام کا علم حاصل کیا انہی کی طرح علمی اتقان اور فقہی محارت حاصل کی دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو عوامر و نواہی کا علم ہے ان یہ اس میں ایک بلند مقام و مرتگوی کو پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کی تحسین فرمائی امام ابن تحمیہ جو ہیں اقوال تابعین کے بارے میں لکھتے ہیں جس بات پر تابعین کا اجمع منعقد ہو جائے اس کے حجت ہونے میں شک شبہ نہیں رہتا جب تابعین کسی بات پر مختلف رائے ہوں تو نہ ایک کا قول دوسرے پر حجت ہو سکتا ہے نہ بعد میں آنے والوں پر اسی طرح علامہ غلام احمد حریری جو ہیں ان کی مشہور و معروف بک ہے تاریخ تفسیر و المفسرون تو جتنے بھی تفسیر کے حوالے سے لٹریچر حسارہ یا اوورال بکس ہیں اس میں یہ ایک اتھینٹک بکس سمجھی جاتی ہے آپ کی لائبریری میں بھی کالج میں ہوگی ہے اس حوالے سے اس کو نکال کے اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں تو علامہ غلام احمد حریری لکھتے ہیں اکثر مفسرین کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ تابعین کے تفسیری اقوال قابل قبول ہیں اس لئے یہ کہ اکثر و بیشتر صحابہ سے منقول ہیں حلگرز جو ہے اگر اس بحث جو ہے اس کو سمیٹیں تو تابعین کے اجمائی اقوال تفسیر میں حجت کی حیثیت رکھتے ہیں اگر وہ مختلف ہوں تو اصول تفسیر کے مطابق مضبوط دلائل والا کال قبول کیا جائے لیکن جو کمزور ہیں اس میں کسی قسم کا زف اگر ہے تو وہ حجت نہیں ہوگا تو اقوال تابعین کے حوالے سے اگر ہم اس کو چند ایک مثالیں ماخص کے طور پر ڈسکس کریں تو فار ایگزمپل ایک مثال سورة تحریم کے زمن میں جو بحث ہوئی اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نکل گیا گیا کہ اگر لوگوں نے اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو حرام کیا ہو جسے اللہ نے حلال کیا ہے تو ان پر لازم ہے کہ اپنی قسموں کا کفارہ ادا کریں تو یہ رائے جو ہے حسن بسری اتا تاؤ سلمان بی یساء ابن جبیر اور قطادہ رحمت اللہ علیہ کی ہے تو فیم قرآن میں سید مدودی نے اس کا ریفرنس دیا اسی طرح انہوں نے کہا سورة تحریم کی آیت نمبر بارہ میں لفظ زنیم کی تشریح کرتے ہوئے سعید بن جبیر اور امام شعبی کہتے ہیں یہ لفظ اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں میں شر کی وجہ سے مشہور و معروف ہو اس کے علاوہ اگر ایک اور اگزمپل انہوں نے دی کہ خانون جو ہے اس نے تیسری طلاق دے دی تو عورت اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ عورت اس کے علاوہ دوسرے خانون سے نکاح کر کے ایک مجلس میں تین طلاقوں کے اطلاق کے بارے میں جو رائے ہیں وہ امام حسن بیسری نے ایک شخص سے کہا انہوں نے آیا اس کے پاس اور کہا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں انہوں نے فرمایا تمہاری بیوی تم سے الگ ہو گئی ہے اس امام مالک طلاق یافتہ عورت کو کچھ کم یا زیادہ سے مقدار کے مطلق فرماتے تھے ہمارے نزدیک مطلقہ کی مطا کا کوئی مقرر مقدار نہیں کلیل مطا کی کوئی حد نہیں اسی طرح کثیر کے بھی کوئی حد نہیں یعنی مہر کے حوالے سے یہ ڈسکشن جو ہے مطا جو ہے وہ انہی میننگ میں استعمال ہوا ہے تو اس طرح سے یہ مختلف اقوال جو ہیں اقوال تابعین کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہیں